بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن لائیو ایسی ایم ٹریننگ جس کی ڈوریشن بنمند ہے اور کلاس ہر مند فسٹ اور فیپٹین کو اسٹارٹ ہوتے ہیں آج ہمارا ٹاپک کومن ریل ڈائریکٹ انجیکشن ہے اور اس کے اندر جو کمپوننٹس جو پارٹس یوز کیے گئے ہیں وہ ایک تو الیکٹرونک فیول پمپ ہے اور دوسرا ایسی ایم ہے فیول فیلٹر ہے ہائی پریشر پمپ اور ریل انجیکٹر یہ یوز کی جاتے ہیں ان کے ذریعے سے یہ پورا کومن ریل ڈائریکٹ انجیکشن سسٹم ناورکنگ میں آتا ہے سی آڈی آئی سی آڈی آئی ایک ٹیکنک ہے ٹیکنوجی ہے جس کا یوز جو ہے پردوشڑ کو کم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اب یہ کس طریقے سے ور کرتا ہے اس پر روشنی ڈالتے ہیں تو ایسی ایم کا کیا رول ہے الیکٹرونک فیول پمپ کا کیا رول ہے یہ کس طرح سے الیکٹرونک فیول پمپ آن ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو یہی سمجھتے ہیں کہ الیکٹرونک فیول پمپ آن نہیں ہے اور ڈیزل اوپر جاں نہیں رہا ہے تو کیسے چیک کریں کہ الیکٹرونک فیول پمپ تک سپلائی آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے تو اس کے لیے ایک سرکٹ کو ایک جاننا ضروری ہے یہ ایک سرکٹ ہے اس کو جاننا ضروری ہے یہ جو ہے جو ریلے ہے اس کو ایسی ایم کنٹرول کر رہا ہے جیسے ہی ہم اگنیشن آن کرتے ہیں تو اگنیشن آن کرتے وقت جو بیٹری سے وائر جو ہے جہاں جہاں جڑا ہوا ہے تو آن کرتے ہی وہ ساری سپلائیاں ان سارے پلیس پر پہنچ جاتی ہیں جو بیٹری سے جڑے ہوئی ہیں ہوتی ہیں کچھ پلیس ایسے ہوتے ہیں وہاں پر ڈائریکٹ بھی سپلائی رہتی ہے پہلے سے ہی رہتی ہے اگنیشن آن نہ کریں تب بھی وہاں سپلائی ٹویل وولڈ کی مل جاتی ہے جیسے یہ ایک فیول پمپ ریلے ہے فیول پمپ ریلے کی جو پر نمبر تھرٹی ہے تو وہاں بیٹری سے ڈائریکٹ سپلائی آ جاتی ہے یہ بیچ میں ایک فیوز لگا ہوتا ہے کبھی کبھی یہ فیوز خراب ہو جاتا ہے تب بھی الیکٹرونک فیول پمپ ہمارا ورک نہیں کرتا ہے اور دوسری سپلائی جو ٹویل وولڈ کی سپلائی ہے وہ ہماری ای سی ایم سے آتی ہے ریلے کی پر نمبر ایٹی سکس پر پر نمبر ایٹی سکس پر جب ای سی ایم سے ایٹی سکس پر سپلائی پرابت ہو جاتی ہے ریسیب ہو جاتی ہے تب کیا ہوتا ہے کہ جو تیس نمبر پر بیٹری سے ٹویل وولڈ آ رہے ہیں یہ ایٹی سی ایم پر آ جاتے ہیں ای سی ایم سے جیسے ہی ایٹی سکس پر ٹویل وولڈ ریسیب ہوتے ہیں تب ریلے ورکنگ مونڈ میں آ جاتی ہے اور بیٹری والی سپلائی جو پر نمبر تیس پر ہے یہ ایٹی سیون سے آؤٹ ہو کر الیکٹرونک فیول پم کے اندر جو موٹر لگی ہوتی ہے اس پر پہنچ جاتی ہے اور الیکٹرک فیول پم جو ہوتی ہے وہ ورکنگ موڈ ما جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے اگر کبھی کبھی ریل تک ڈیجل نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اس کی ریزن یہ ہو سکتے ہیں کہ ای سی ایم جو ہے فیول پم ریلے کو ٹوئیل و Erل سپلائی پروائیڈ نہ کرتی ہو کچھ کچھ پلیس ایسے ہیں کچھ کچھ ای سی ایم اس طرح کے ہیں کہ وہ ٹوئیل ورڈ کی سپلائی نہ دے کے گروند پروائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے گروند آتا ہے 85 پر گروند آتا ہے ایسی ایم سے اور کچھ ایسے ہیں زیادہ تر کہ اس میں ٹوائیل و goal کی سپلائی ای سی ایم پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اگر ارث پہلے سے موجود ہے تو ٹویل وولٹ آئے گا ٹھیک ہے اور اگر ریلے پہ دو سپلائیاں ہیں تھرٹی پہ بھی ٹویل وولٹ ہے اور اگنیشن آن کرنے بعد ایٹی سکس پہ ہے تب گرونڈ آتا ہے تو فیلال یہ ہے کہ ایسیم سے یا تو گرونڈ ملے گا یا ٹویل وولٹ سپلائی ملے گی جس سے کی ہماری ریلے آن ہو سکے اور فیول پم موٹر پر آن لائن ایسیم کورس میں ایسیم کے کئی سیکسن کو ہم کور کرتے ہیں چاہو سپلائی سیکسن ہو انجیکٹر سیکسن ہو سی پیو سیکسن ہو تمام سیکسن ہو کورس میں جن ایسیم کو لیا ہے وہ سترہ سی پچھپن سولہ سی انتالیس ایرو تھری جی ٹین جی ٹونٹی اور این ٹو ایسیم کو لیا گیا ہے بیٹری والی سپلائی بائی ایٹی سی بین کی ذریعے سے پہنچ سکے اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں جیسے ہی الیکٹرونک فیول پم کو ریلے سے ٹویل بولٹ یا ٹی ایلیون بولٹ کی سپلائی مل جاتی ہے تب یہ سمر یہ الیکٹرونک فیول پم ٹینک سے ڈیزل کو اٹھا کر فیول فیلٹر کو دیتا ہے فیول فیلٹر کیا کرتا ہے کہ اس جو ڈیزل میں ڈسٹ ہو یا کوئی کچھرا بغیرہ ہے اس کی صفائی کر کے آگے ہائی پریشر پم کو یہ ڈیزل پروائیٹ کراتا ہے ٹیک ہے اب یہاں پر جو بات دھیان رکھنے والی اور یاد رکھنے والی بات ہے بہت ضروری بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ الیکٹرونک فیول پم کتنے پریشر کے ساتھ ڈیزل کو اٹھا کر آگے بڑھاتا ہے تو اس کا جو پریشر ہوتا ہے وہ آٹھ وار سے لے کر ٹویل وار تک ہوتا ہے اگر الیکٹرونک فیول پم اتنے پریشر کے ساتھ سپلائی کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے ڈیزل سپلائی کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے تب مانا جائے گا یہ ورکنگ صحیح نہیں کر رہا ہے ٹیک ہے اس کی چیکنگ ہی یہ ہے کہ ڈیزل کو یہ تقریباً آٹھ یا نوے دس بارہ تک اس نے پریشر کے ساتھ یہ آگے ڈیزل کو سپلائی کو ڈیزل سپلائی کو آگے بڑھائے فلٹر صاف کر دیتا ہے فلٹر صاف کرنے کے بعد جو یہاں سے دس سے بارہ پریشر ہے وہی مینٹین رہتے ہوئے آگے ہائی پریشر پم کو بھی ریسیب ہوتا ہے اس کو کتنا ریسیب ہوگا دس سے آٹھ یا نو دس بارہ اس کے بیچ میں اتنے پریشر سے ڈیزل کی سپلائی ہائی پریشر پم کو ریسیب ہوگی ہائی پریشر پم کا کام کیا ہوتا ہے ہائی پریشر پم کا کام یہ ہے کہ جو اس کو لو پریشر سے ڈیزل ریسیب ہو رہا ہے اس کو ہائی پریشر میں ہے کنورٹ کر کے ریل کو دے دے اس کو آٹھ سے بارہ بار کے پریشر کے ساتھ میں ڈیجر ریشیب ہوا ہائی پریشر پم کیا کرے گا کہ اس پریشر کو ٹو فیفٹی وار سے لے کے ٹو تھاؤزن بار تک کنورٹ کر دیتا ہے بدل دیتا ہے اور یہ ریل کو دیتا ہے کومن ریل کو دیتا ہے تو یہاں پر یہ بات دھیان رکھنے والی بات ہے کہ جو الیکٹونک فیل پم ہارڈ بار سے لے کے بارہ بار کی بھی پریشر کے ساتھ آٹ کرے گا اور ہائی پریشر پم جو ہے وہ ٹو فیپٹی سے لے کے ٹو تھاؤزنڈ تک بار تک آگے ڈیجر پریشر سے بھیجے گا کچھ گاڑییں اس طرح کی ہیں کہ اس میں جو الیکٹونک فیول پمپ ہے اس کا یوز نہیں کیا گیا ہے جیسے کہ یہ ڈائیگرام ہے تو اس میں یہ ایسی ایم ہے جو ادھکتر اس طرح کا ایسی ایم مہندرہ میں یوز کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مہندرہ کی کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جہاں پر الیکٹونک فیول پمپ کا یوز نہیں کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ فیول ٹینک ہو گیا ڈیزل والا اور ڈائریکٹ یہاں فیلٹر آ گیا اس کے بعد یعنی کہ الیکٹونک فیول پمپ یوز نہیں کیا گیا اور ایک لائن جو ہے وہ ہائی پریشر پمپ سے جڑی ہوئی ہے اس پر ایک اسیمبلی لگی ہوتی ہے اسیمبلی جس کو ہم سپلائی پمپ بولتے ہیں اور اس سپلائی پمپ کے جو لائن ہے وہ بائیہ فیلٹر میں ہوتا ہوئے سیدھے ٹینک میں چلی آتی ہے جب گاڑی کرنک کرتی ہے جیسی ہم سیلف وغیرہ لگا دیں اور کرنک کرتی ہے تو اسی سمیں ہائی پریشر پمپ ڈیزل کو ٹینک سے اپنی جانے پھچتا ہے اور گاڑی کے کرنک ہونے کے بعد ہائی پریشر پمپ اس جو ڈیزل کو ریسیب کیا ہے وہ کومن ریل کے اندر بھیجتا ہے ہائی پریشر کے ساتھ میں ہے تو اس طرح سے جو اس کا آیا ہے کہ کچھ میں الیکٹرونک فیول پمپ کا یوز ہے کچھ میں نہیں ہے فیلٹر دونوں میں ہے ٹھیک ہے ہائی پریشر پمپ میں اسمبلی لگا دی گئی ہے جو ڈیریکٹ یہاں سے فیول کو اپنی جانے پھچتا ہے اور پھر اس لو پریشر کو ہائی پریشر میں کنورڈ کر کے ریل میں بھیج دیتا ہے تو یہ بات دیان رکھنے والی بات ہے اس میں جو کوائنٹ والی بات یہ ہے کہ جب تک ریلے آن نہیں ہوگی یعنی کہ ای سی ایم سے ریلے کو گرانڈ یا سپلائی پر آپنی ہوگی ریسیب نہیں ہوگی تب تک الیکٹر کلپپ آن نہیں ہوگا ہائی پریشر پمپ کا کام ہے لو پریشر کو ہائی پریشر میں کنورڈ کر کے ریل کو دینا